اسلام علیکم میرا نام ہے علی اور میں آپ لوگوں کو صفات کرنے والوں ہوں آج کراچی کے کچھر یہ حوالے سے کراچی میں کچھرا اتنا کیوں ہے اور اس میں ہمارا کیا کردار اور اس میں قومت کیا کردار ہے میں آپ لوگوں سارے دونوں ٹاپک میں بات کروں گا بات دراصل یہ ہے کہ قومت ہو گئی ہے فیل کراچی کے کچھرا اٹھانے میں اور ہم لوگ کیا کردار ہے اس میں ہم لوگ کا کردار ہے کہ ہم لوگ ہی کراچی میں کچھرا پھلا رہے ہیں جی ہاں آپ اور میں ہم لوگ یہ بات کر رہا ہوں ہم لوگ کیسا پھلا رہے ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے ہم لوگ کہیں ہوتے ہیں بہار ٹھیک ہے اب جب ہم ہوتے کہیں بہار تو ہم لوگ کو چٹھوٹ کو چیزی چھوانا وہ کھانے کے لیے چاہیے ہوتی ہے تو ہم لوگ کسی بھی دکان سے کوئی بھی چیز خرید دیتے ہیں اور جب وہ چیز ختم ہو جاتے ہیں نا تو اس کا ریپر ہمارے ہوتا ہے ہاتھ میں اور ہم جہاں بھی ہوتے چاہے ہم اس وقت سرک پر پارک میں سی ویو پر یا کہیں بھی ہوتی ہے ہم لوگ اس ریپر کو وہیں پھیک دیتے ہیں ہم یہ توفق نہیں کرتے کہ اس کو ڈس بن میں پھیک دیا جائے ٹھیک پھر ہم لوگ بلیم کرتے ہیں حکومت پر اچھا اس میں میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں اگر کسی محبے وطن جو ہوتا ہے وہ پیچھے سے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے یہ کچھرا سڑک پر کیوں پھیکا آپ ڈس بن میں بھی پھیک سکتے تھے تو ہم بولتے ہیں کہ بھائی کراچی میں ڈس بن ہے کہاں دکھا دو ہمیں یہ اور پھر ہم بحث کرتے ہیں اور پھر بحث کرنے کے بعد جو ہے نا بات ختم ہم بتاؤں کیا کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھائی اور بھی تو لوگ پھیک رہے ہیں نا ہم نے ایک پھیک دیا تو کیا ہوا اگر آپ کو سمجھائیں تو پھر لوگوں کو سمجھائیں پھر ہم بھی نہیں پھیکیں گے یہ بات کہہ گے بات ہم لوگ ختم کرتے ہیں تو بات ہوتی جاتی ہے رفا دفا اور آپ لوگ نے اکثر دیکھا ہوگا جس بھی محولے میں آپ بھیہ رہے ہیں اس محولے میں چاہے آپ کسی گلی میں ہو پھلیٹوں میں اکثر اوپر سے کہیں گے اسے شاپر آگے گری جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس پہ بھی ہم لوگ کو بڑا دیاں کام دینا ہے کہ ہم لوگ کیسے جو ہے وہاں نا سپائی خیال رکھ سکتے ہیں اور آئی اچھا میں آپ لوگ اس میں ایک ہوا ہوگا تھا چھے بھائیوں ایک چیز ہوتی ہے ڈس بین مرے صرف دیکھو نایا ہے اگر آپ کے آن میں کچھرا ہے تو چاہے آپ جیب میں رکھ لو ٹھیک ہے آپ کہیں ٹریور کر دو کہ آپ جیب میں رکھ لو آپ نے آفیس پہنچو یا گھر پہنچو جہاں بھی پہنچو جا کے ڈس بین میں ڈال دو کہ جنہاں ٹھیک ہو گیا لیکن ایسا نہیں کرنا اچھا اگر ہم لوگ میں آپ کو بتاؤں ایک بات اگر ہم لوگ جو ہے نا خود اچھا صفائی پر آئے نا خود ہم لوگ ہم لوگ کیا کر سکتے اس حوالے سے میں پاس ایک ویڈیو ہے وہ کی وجہ سے آج کا یہ پروگرام منطق کیا گیا کوئی بھی کام دوں گا اسے کرو گے تو پھر سن لو نا ستمبر سے لے کے سولہ ستمبر تک بہت سخت کام اگر دوں گا جو بہت سخت ہوگا کرو گے ناممکن ہوگا ایم کی ایم کی ریت روایت یہ رہی ہے کس ناممکن کو ممکن کر کے تو پھر بتاؤں سخت کام بہت میند طلب ہے اور اس کام کو جب آپ کو کرنے کو بتایا جائے گا تو اس کام کو کرنے میں بہت سے لوگوں کی انہ سامنے آئے گی شرم محسوس ہوگی نہیں شرم محسوس کریں گے یہ میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے چیئرمن صاحب یہاں بیٹھے ہیں پوری کابینہ یہاں موجود ہے کہ وہ کام جو آپ کریں گے وہ کام جس دن سے آپ کوئی کرنے کو کہا جائے گا اس دن اس کام کا آغاز کسی جگہ میں کروں گا کسی جگہ چیئرمن کریں گے کسی جگہ ڈاکٹر عمران کریں گے کسی جگہ کر لیا ہے اعلان کر گیا ہے سنے پھر کام کو بہت سخت ہے نو ستمبر سے سولہ ستمبر تاک میں چاہتا ہوں پورا شہر کراچی مکمل طور پہ گندگی کچھرے سے صاف ہو جائے ہم نو ستمبر سے لے کر سولہ ستمبر تک پورے شہر کراچی میں ہفتہ سفائی منانے کا اعلان کرتے ہیں اس شرط یہی ہے کہ ہفتہ سفائی مکمل طور پر کامیاب اور تاریخی پورگام ہفتہ سفائی کی مہم کا آغاز نو ستمبر انیس سوٹھاسی کو قائد تحریک جناب الطاف حسین نے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دے کر کیا اور مہم کے ساتوں دن جناب الطاف حسین قبل یاقت آباد میں ہوتے تو قبل رانڈی کے کارکنوں کے ساتھ سفائی کی مہم میں مصروف ہوتے کراچی کا کوئی بھی علاقہ یا محلہ ایسا نہ تھا جہاں قائد تحریک نے بنفس نفیس خود جا کر ہفتہ سفائی کی مہم میں حصہ نہ لیا ہوں انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں اگر کوئی عوامی رہنما ہے تو وہ الطاف حسین ہے جو روایتی رہنماوں کی طرح صرف سجے سجائے سٹیج پر آ کر تقریریں ہی نہیں کرتے بلکہ ہر مہم میں کارکنوں کی طرح عملی شرکت کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ مہم سماجی خدمات کی تاریخ کی سب سے بڑی مہم تھی جس میں پچاس ہزار سے زائد کارکنوں نے مسلسلے ایک ہفتے تک حصہ لیا اور جب یہ مہم ختم ہوئی تو لوگوں نے کراچی کو پہچاننے سے انکار کر دیا کہ اس شہر کی شکل و صورت ہی تبدیل ہو گئی تھی ہفتہ سفائی کی مہم ایک جان لیوہ اور تھکا دینے والی مہم تھی ہزاروں کارکنان صبح صغیرے اٹھ جاتے جھاڑو اور بیلچا پھاڑے لے کر گلیوں اور سڑکوں پر نکل جاتے سڑکوں فٹ پاتوں اور گلیوں میں جھاڑو دی جاتی مٹی کے ڈھیر صاف کیے جاتے ایک تالی سالہ پرانے کچھرے اور ملبے کے ڈھیر پر مشخ آزمائی کی جاتی ہر علاقے میں کارکنان کی کچھ ٹیمیں شہراؤں فٹ پاتوں پر رنگ کرتی کچھ ٹیمیں بجلی کے کھمبوں درختوں پر رنگ کرتی جبکہ باقیہ کارکنان گلیوں کو صاف کرتے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا جد تک کہ رات خاصی بھیگنے جاتی پھر جیسے جیسے مہم کا سلسلہ آگے بڑھتا گیا کام کے اوقات میں اضافہ اور آرام کے وقتے میں کمی آتی گئی حتیٰ کہ آخری تین دن پورے کراچی کے کارکنان نے مسلسل جاک کر گزارے اور بہت سے کارکنان اس عمل کی وجہ سے شدید بیمار ہو گئے اکثر کارکنوں کے ہاتھوں اور پیروں میں چھالے پڑ گئے مگر ان کے ہونٹوں پر آنی عظم کی اس قرارتی تھی تو دیکھا آپ لوگ نے کس طرح ایک لیٹر نے اپنے کارکنوں سے سفائی کے لیے ریکویس کی اور ان کے کارکن ان کے ساتھ کڑے ہو گئے اور کراچی کو کیا صاف تو اسی طرح ہمیں بھی اپنا کردار اضاف کرنا ہے کہ بھائی ہمیں اپنا کردار اضاف کرنا ہے ہمیں کسی یہ بروسے نہیں رہنا ہے ہمارے پاس جو کچھرہ ہے نا وہ ہمیں ڈسلن میں بھیگنا ہے ہمیں سر کو بھی کچھرہ نہیں بھیگنا ہے یہ جو بات ہے نا ہمیں اپنے اوپر لائے کرنے چاہیے کہ ہمیں ہمیں اپنا کردار کی اس طرح اضاف کرنے کے حوالے سے ٹھیک اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری ویرسے تو کراچی کے اندر نہیں ہو رہے اور اب ہم بات کریں گے ایک سندھ حکومت کی جس نے سفائی کے حوالے سے کراچی میں اپنا کردار بہت دیکھ کا مدہ کی ہے جیسے ان کو اضاف کرنا چاہیے ویسے اضاف نہیں کی ہے تو اس حوالے سے اس اینگر برسن نے سندھ حکومت پر کس طرح تنقید کا نشانہ بنا ہے اور کیا آپ یہ ویڈیو دیکھیں اسی میں آپ کو اسی پتا چلے گا دنیا میں ایسا کوئی شہر نہیں جس کے حکمران اس شہر کے نہیں ہیں غور فرمائیے گا کراچی کے حکمران کراچی سے نہیں ہے پورے پاکستان میں اثر نہیں ہوتا میں منسٹرز ہیں نا ہوم منسٹر ہو فانانس منسٹر ہو جو منسٹر ہو اس کا کراچی سے دریکٹ تعلق نہیں ہے وہ رہتا کہیں بدین میں ٹھٹھا میں نواب شاہ میں لڑکانہ میں سکھر میں وہاں رہتا ہے لیکن وہ منسٹر بنتا ہے کراچی کے اوپر اچھا کراچی وہ واحد شہر ہے پورے سندھ کا جو کہ ڈیویلپ تھا جو کہ ایکانومی شہر تھا اس پر پیسہ تھا مال تھا گولت تھا ٹھیک ہے تو یہ باقی جو سندھ سے منسٹرز آتے تھے یہ بیسکلی وزٹ پر آتے تھے وہ ویکنڈ پر اپنے گھر چلے آتے تھے مرادلی شاہ صاحب نسار خورج جتنے بھی لوگ ہیں یہ ایکچولی انٹیریس سندھ کے ہیں ان کا کراچی سے کوئی سب کے گھر ہیں یہاں پر سب کی بچے ہی پڑھاتے ہیں لیکن ان کا ووٹ وہاں ہے ووٹ یہاں نہیں ہے اچھا وہاں انٹیریس سندھ نے وہ ڈیویلپ کرتے نہیں کیونکہ وہاں پہ جہلک کا ووٹ ملتا ہوں تو اس لئے کراچی کو وہ دبا کے چلے گا ماظر کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کو مجھے ملزل پھرانا پڑے گا تو یہ اس بانی کی پارٹی ہے جس نے کراچی کو ایک عظیم و شان شہر بنانے کا ویزن دیکھا اسی کی سماعت جو ہے وہ آج کراچی کو آج تک برباد کر رہی ہے یہ صرف کراچی میں سے آکے ریسورسیں اس کے نکالتے ہیں اور کاش کے انٹیریس سندھ میں لے جاتے ہیں یہ باہر لے جاتے ہیں کیونکہ ان کی وفا اس صوبے سے نہیں ہے کراچی سے تن کی وفا ہے ہی نہیں کیونکہ ان جو ووٹر یہاں نہیں ہیں اور باقی جو ریمیننگ سندھ ہیں اس سے وفا یونی کے وہاں جہالت کو ووٹر غربت کو ووٹن کو بنیتا ہے تو انہوں نے یہ پوری جیسورس نکالی باہر چلے گا کہ آپ کراچی کے اوپر سے گردن سے یہ پھندہ کھول دیں تو کراچی آج بھی ایک سے ڈیڑھ سال میں پورے ریجن پہ راج کر سکتے ہیں کراچی کا پوٹینشل آج بھی اتنا ہے نہ صرف کراچی میں کراچی کے رہنے والوں میں کتنا پوٹینشل ہے کہ آپ سے ان کو اگرہ سانس لینے دیں تو یہ پورا خطہ جو ہے نا یہ پیچھے دبائی بگرہ سب پیچھے دیکھا آپ لوگوں نے اس میں ہمارا گردہ اور حکومت کا گردہ کیا ہے ہمارا گردہ یہ ہے کہ ہم گھر میں اس بچے کی طرح ہیں جو کہ پورا گھر پھیلا دیتے ہیں اور ہمی کے پوچھنے میں کہتے ہیں کہ میں نے تو نہیں پھیلایا مجھے نہیں پتا یہ گھر کیسے پھیلا اور حکومت کا گردہ یہ ہے کہ جب بھی ہم حکومت سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں آپ کا کام ہے کرنا آپ لوگ کیوں نہیں کرتے تو حکومت ہمیں صرف یہ جواب دیتی ہے میں تمہارے باپ کا نوکر نہیں ہوں اس لئے آپ لوگ نے کراچی کا دھیان خود رکھنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کراچی شہر بلکل کچھرا سیٹ کی مو کی طرح لگنے لگ جائے اور ہاں جاتے جاتے یہ کہوں گا میں کہ لائک سبسکرائب اور شیئر کر دیئے گا ہاں اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ لوگ کی ویڈیو کیسے لگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ کچھرا سیٹ کا کچھرا نہیں کرنے کا ملتے ہیں